اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے لئے میں رمضان اسپیشل میں چیکن لولی پوپ کی مزیدار ریسپلی گئی ہوں اس سے بنانا بہتی آسان ہے اور یہ بہتی زبدیز بند کا تیار ہوتا ہے تو دیر کی اس بات کے چلے پھر بسم اللہ سے شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہاں میں نے ایک کلو بولنلس چیکن بریس کا استعمال کی ہوں میں نے اکھا استعمال کی تھی جیسے واش کنگر میں چھنی پر رکھ دی تھی اور جب اس کا سارا پانی چھن گیا تو دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کے چھوٹے کیوپس میں سے کٹ کر لی ہوں ساتھی ہمیں چاہیے ایک کلو کے حساب سے ایک بڑی سائز کی گاجر ساتھی دو میڈیم سائز کی پیاس جسے اس طرح سے رفلی چوب کر لیں پھر اس میں ایک مٹھی سے تھوڑا سا زیادہ ہرہ کوت میل ڈنڈی کا بھی اس میں استعمال کریں پھر اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھاری میچھی کا استعمال کریں تو یہاں میں نے پندرہ سے بیس میچھی لی ہوں اب جو چکن ہے کیونکہ زیادہ کونٹیٹی میں اور ہم ان سے ایک ساتھ اگر پیسیں گے تو یہ اچھے سے نہیں باریک ہوگا تو اس کے لئے پہلے آدھی کونٹیٹی میں چکن ایٹ کریں ساتھی تھوڑا گاجر تھوڑا سا پیاس پھر اس میں تھوڑا کوت میل اور ہری میچھی ایٹ کریں اس طرح سے کوت میل کو توڑ کر ایٹ کریں پھر اس میں 2 ٹی سپون وائٹ وینیگر 2 ٹی سپون ہینٹ آکھ سویا سوس ساتھی ایک انڈا ایٹ کریں پھر اس میں اپنے ٹیسٹ کے اقورڈنگ نمک ایٹ کریں پھر اس میں 2 ٹی سپون ادرک لے سون کا پیسٹ ایٹ کریں اب اس میں کچھ پاڈر مسائلیں ایٹ کریں جیسے کی 2 ٹی سپون کے قریب ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر پاورڈر 2 ٹی سپون یا فی 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اب اسے گرائنڈ کر لیں پلس پلس میں پہلے کریں پھر اسے اچھی طرح سے باریک گرائنڈ کر لیں کہ اس میں جو سبزی ہے چکن ہے وہ اچھی طرح سے باریک ہو جائے اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ مکسی جار میں تھوڑا سا چکن تھوڑی سبزی ایٹ کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے سب ہی پوری جو بھی انگریڈنس ہے اسے باریک کر لیں اور پھر ایک باؤن میں نکال کے اسے ہاتھوں سے مکس کر لیں اب جو ہم نے یہ چکن کو باریک کیے ہیں اسے ایک باؤن میں نکال دیتے ہیں اور جو چکن ہے اور سبزیاں ہیں اسے واپس سے پھوڈ پروسیسر میں ایٹ کر دیتے ہیں اب اس میں کچھ اور بھی چیز ایٹ کریں گے جیسے کی دو پیکٹ مسالہ مینجک ایٹ کریں ساتھی اس میں چار بریٹ کی سلائس ایٹ کریں تکڑے کر کے سی ایٹ کر دیں وائٹ بریٹ کس میں استعمال کریں اگر آپ چاہے تو بریٹ کو آپ کو تھوڑا سا گھیلہ کر کے پھر اسے تھوڑا سا سکویز کر کے بھی ایٹ کر سکتے لیکن ڈرائے ایٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اب اسے بھی باریک پیس لیں اور پھر جو پہلا ہم نے پیس کے رکھے تھے اس میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب مکس کرنے کے بعد میں ہم ایک گھول رڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے پاس سے چھ ٹیبل اسپون کون فلا لیں اور اس میں آدھا کپ کے قریب پانی اٹ کر کے اس کا پتلا سا گھول رڈی کر لیں گھول رڈی ہو جانے کے بعد میں اب اسے ایک سائیڈ میں کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں میں نے ساہ سے آٹھ امول چیز کیوپ کا استعمال کی ہوں جسے ایک میں سے میں نے چاہ چھوٹے کیوپ کٹ کر لی ہوں اب یہاں پہ تقریباً دو کپ کے قریب بریٹ کرم لے لیں پھر اس طرح سے جو آئیس ریم کی سٹکس آتی ہیں اس کے ٹاپ میں ہمیں جو کیوپ ہم نے کٹ کی چیز کے اسے اس طرح سے اٹیچ کر لیں اسی طرح سے سب ہی سٹکس پہ چیز کو آپ لگا کے سب سے پہلے ایک سائیڈ میں کر دیں اب ہاتھ پہ تھوڑا سا آئیل لگائیں اور جو چکن ہے اس کا تھوڑا سا پوشن لیں جیسے ہمیں ایک لوگی لیتے نا چھوٹی روٹی کے لیے اسی ساپ سے لیا پھر اس طرح سے اسے بیچ میں رکھتے ہوئے جو ہم نے چیز کی سٹک ریڈی کیے ہیں اس طرح سے اسے پوری کور کر لیں یاد رہے جو ایجیس ہے اس کی وہ anywhere ہے تو اس طرح سے کور کریں کہ bijلکل بھی چیز دوریا ہے ان River بہا نہیں اچھی طرح سے کور کر دیں اسے جو ہم نے کون فلور کا گھولen غل ریڈ کیئے اس میں دیپ کریں پھر اسے بریٹ کرم سے کوٹ کریں پھر اسے دوبارہ سے کون فلور میں اسے اچھ سے کوٹ کریں اور پھر اسے واپس سے بریٹ کرم سے کوٹ کر دیں اس طرح سے ڈبل کوٹنگ کریں تاکہ جو باہر سے چکن ہے وہ بہت اچھی طرح سے کرسپی ہو اور اندر سے جو ہماری جو چیزوں میلٹ ہو کے باہر بھی نہ پائیں تو سبھی سٹکس کو ریڈی کرنے کے بعد میں اسے فرائی کر لیں تو ایک کڑھائی میں آئل اٹ کریں جب آئل میڈیم گرم ہو جائے تب اس میں اس طرح سے جو لولی بوپس ریڈی کریں اسے ایڈ کریں ایک ساتھ بہت زیادی پیسز ایڈ نہ کریں اور پھر اسے میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے الٹ پلٹ کرتے میں پکا لیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے ہمارے لولی بوپس اب اسی طرح سے آپ سب سے بہت زبندہ اور مزیدہ سے ہمارے شکر لولی بوپس تیار ہے آپ اسے ایک پر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ